چند ضعیف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سرپرست ہیں ان کے رہنے سے ہماری حیمت قوت ڈھٹی رہتی ہے کوئی بھی سامنا ہو کرنے کو تیار اللہ ہرے دریائے مودت کی روانی پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے پانی ایک بے قسم مظلوم کی نسرت کے سارے لوٹائی حبیب اپنے مظاہر پہ جوانی ایک بے قسم مظلوم کی نسرت کے سارے لوٹائی حبیب اپنے مظاہر پہ جوانی ابھی بات اور سقیفہ کی لوٹائی حبیب اپنے مظاہر پہ جوانی شاید یہ خرشید مظفر نگری کا ہے خرشید مظفر نگری صاحب وہی سے پڑھ دیں ایک صلاحات میں حضرات لاشِ بایت اٹھا کے لے جاؤ لاشِ بایت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے یہ ہماری نہیں دفن کرنا اسے سقیفہ میں کربلا کی زمین ہماری ہے کربلا کی زمین ہماری ہے آمن بھائی کہہ رہتے ہیں آپ کو پہ پڑھنا ہے اور وضائیے ہر شاعر کے بعد پڑھ رہا ہوں میں ایک مطلع ایک تین شعر پڑھتا ہوں تو ہم خود سے بڑھا لیں گے میں وضائش کے جناب فانوس جرولی صاحب سے ایک صلاحات پڑھے حضرات مطلع ملاقع فرمائیں اور سرکار ایک کافیہ ہے لغت میں اس سے اچھا کافیہ نہیں ملا تھا نظر بھائی ایک کافیہ میں نے اس میں رقم کیا ہے لغت میں اس سے اچھا کافیہ نہیں ملا تھا وہ خاص طور سے دیکھے گا ہم قصیدہ پڑھ رہے ہیں بس اسی کی شان کا ہم قصیدہ پڑھ رہے ہیں بس اسی کی شان کا چودہ معصوموں میں دیکھو تذکرہ عمران کا دو درے نایات تھے زہرہ کو رب نے دے دیئے اب کوئی ثانی نہیں ان لولو مرجان کا اب کوئی ثانی نہیں ان لولو مرجان کا اسٹیشن پہ دیکھئے دکان کے باہر دیکھئے روڈ کے اوپر دیکھئے بس اسٹاپ پہ آئیے وہاں آپ پڑھیا کھاتے ہیں ایک جگہ ہوتی ہے ڈالنے کی اس پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے بھئی اس سے اچھا کافیہ میرے پاس نہیں تھا لوگت کے اندر بھئی کہاں سلا تھا بھائی اب کوئی ثانی نہیں ان لولو مرجان کا سن کے اعلان غدیری خوش عقیدہ خوشوے بد عقیدوں کا بنامو جیسے کولے دان کا سن کے اعلان غدیری خوش عقیدہ خوشوے بد عقیدوں کا بنامو جیسے کولے دان کا تو کربلا میں کر کے حملہ یہ بھی ثابت کر دیا یعنی بغدادی بھی ہے نسل ابو سفیان کا یعنی بغدادی بھی ہے نسل ابو سفیان کا انہی مصروں کے زیر سایہ حرف اعتماس لے کے آگے بڑھتے ہیں اور استاد شاعر بہترین شاعر بہترین لبولہ جائے کے مالک اور دیکھیں یہ پہلے سے معاملہ چل رہا ہے اس لئے میں نے بتا دیا بھائی دیکھئے جب تبرک بٹنے لگتا ہے بھی بائیفل ختم ہوگی تو بزرگو پیچھے رہیں گے اس کے بعد نوجہ بڑھ بزرگو اور اس سے اچھ کے زیادہ لوگ ٹھہرے ہوں گے اس کے بعد اور اس سے کم سے بچے پہلے جائیں گے تو میری کوئی خطہ نہیں میں جہاں بلو آپ بلا رہا ہوں بھائی جس کی جو میں آ رہے ہیں وہ بلائیں گے نا بھائی میں مزاہ المومنین برمحمد آلیم حمد صلوان میں نیمی سروں کی زیر سایہ نظر سلطان پوری سے آپ کو تشریف لہا اور بارگاہ مولا میں نظر نقت پشکر برمحمد آلیم حمد صلوان حمد صلوان برمحمد آلیم حمد صلوان برمحمد آلیم حمد حمد صلوان حاضرین محفل سلام علیکم پہلی بار آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے بہت سارے قوافی سنائے گئے اور ابھی مجھے بلانے کے لیے ناظرین محفل نے ایک قافیہ سنائے میں بھی ایک قافیہ سنانا چاہتا ہوں اور جوانوں نے اب تک بہت داد دیئے اس قافیہ پہ بزرگوں سے داد چاہوں گا چار مصرے آپ کی سماعت کے حوالے کرتو اور یہیں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں مطلع بالخصوص حاضر کرتا ہوں اس پار گر گزاری ہے میں دو مصرے آرام سے پڑھوں گا چوتھے مصرے پہ آپ میرے ساتھ ہوں گے پھر سے پڑھتا ہوں کہ اس پار گر گزاری ہے خوددار زندگی اس پار گر گزاری ہے خوددار زندگی اس پار پھر نہ ہوئے گی دوشوار زندگی چوتھے مصرے پہ میرے ساتھ آئیے گا اس پار گر گزاری ہے خوددار زندگی اس پار پھر نہ ہوئے گی دوشوار زندگی تو بغز علی میں حشر تلکہ گئی ہے تو رے نار میں ہی بیٹھ کے جھک مار زندگی بغزِ علی میں ہشتہ لکھا گئی ہے لے نار میں ہی بیٹھ کے چھک مار زندگی تو اس دور میں قبلہ دا چاہوں گا اس دور میں کلامِ الٰہی کو چھوڑ کر اس دور میں چچا اس دور میں کلامِ الٰہی کو چھوڑ کر ہر روز پورا پڑتی ہے اخبار زندگی اس دور میں کلامِ الٰہی کو چھوڑ کر ہر روز پورا پڑتی ہے اخبار زندگی آخری شیر اس کلام کا ہر روز پورا پڑتی ہے اخبار زندگی تو حلم ان سے شاہ دین کی ہر ایک بار موت کا بھئیہ بھئیہ حلم ان سے شاہ دین کی ہر ایک بار موت کا لبے کہتے کرتی ہے انکار زندگی حلم ان سے شاہ دین کی حلم ان سے شاہ دین کی حلم ان سے شاہ دین کی ہر بار موت کا حلم ان سے شاہ دین کی ہر بار موت کا لبے کہتے کرتی ہے انکار زندگی چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں بھئیہ دنیا کی نگاہوں میں وہی بھائی ہوئی ہے دنیا کی نگاہوں میں وہی بھائی ہوئی ہے جو شام کے محلوں میں گھٹا چھائی ہوئی ہے بھئی چوتھے مصرے پہ آئیے گے صلاح میرے ساتھ دنیا کی نگاہوں میں وہی بھائی ہوئی ہے جو شام کے محلوں میں گھٹا چھائی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کو حکارت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اس کو حکارت کی نظر سے دنیا جو علی آپ کی ٹھکرائی ہوئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جیہ سلامت رہے ہیں قبلہ یہ چار مصرے بھی بطور خاص حاضر کرتا ہوں نوجوانوں کی خدمت میں اور بزرگوں سے بطور خاص ان چار مصروں پہ داد چاہوں گا میں بہت شکریہ یہ چار مصرے بطور خاص شاید کوئی پیغام ہو میرے بھائیوں کے لئے کہ دنیا میں دیکھو لوگوں کو کیسا یہ ذوق ہے دنیا میں دیکھو لوگوں کو کیسا یہ ذوق ہے لانت کا جبکہ خود کے گلے میں بھی توک ہے بھائی کے حق کو چھین کے آیا ہے فرش پر بھائی کے حق کو چھین کے آیا ہے فرش پر ارے غاسب پہ پھر بھی لانتیں کرنے کا ہزو کھیں چھین کے سائد سائد بھائی کے بھائی کے about بھائی کے بھئی بہت شکریہ بھئی بہت شکریہ دنیا میں دیکھو لوگوں کو کیسا یہ شوق ہے دنیا میں دیکھو لوگوں کا کیسا یہ زوق ہے لانت کا جبکی خود کے گلے میں بھی توخ ہے بھائی کے حق کو چھین کے آیا ہے فرش پر غاسب پا پھر بھی لانتیں کرنے کا شوق ہے غاسب پا پھر بھی لانتیں کرنے کا شوق ہے بھائی پھر چار مصرے حاضر کرتا ہوں نوجوانوں بالخطوص غاسب پا پھر بھی لانتیں کرنے کا شوق ہے اُس شخص اُس شخص سے اُس شخص سے جہاں میں امید وفا نہیں بھائیہ دوسرے مصرے پہ آپ خود بول دیں گے اُس شخص سے جہاں میں امید وفا نہیں اُجرت رسول آپ کی جس نے دیا نہیں اور کافر ہی سمجھو ایسے مسلمہ کو تم نظر کافر ہی سمجھو ایسے مسلمہ کو تم نظر جس کی جب ہی پہ خاکے درے مرتضا نہیں کافر ہی سمجھو کافر ہی سمجھو ایسے مسلمہ کو تم نظر جس کی جب ہی پہ خاکے درے مرتضا نہیں بھائی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ مجھے کوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں ایک مطلع اور چند شیر بہت دیر سے بہت سارے ماشاءاللہ آپ کو خوبصورت خوبصورت اشار سننے کو ملے ایک زمین سنانا چاہتا ہوں غدیر کا سورج آپ نے دو شیر پڑھیں اب تک اس پر میں مطلع گزارش کرتا ہوں بہت آہستے سے دو مطلع پڑھوں گا اس کے بعد شیر تک آپ کو آنا ہوگا میرے ساتھ جہاں کو دے گا اجالہ غدیر کا سورج خدا نے اس لیے رکھا غدیر کا سورج انشاءاللہ آپ خود آئیں گے جہاں کو دے گا اجالہ غدیر کا سورج خدا نے اس لیے رکھا غدیر کا سورج ذرا دوسرے مطلع پہ آئیے گا خدا کے حکم سے پہلا غدیر کا سورج خدا کے حکم سے پہلا غدیر کا سورج اور نبی کے ہاتھوں پہ چمکا غدیر خدا کے حکم سے پہلا غدیر کا سورج نبی کے ہاتھوں پہ چمکا غدیر کا سورج جب اپنے قول کا سکہ جمع چکے مرسل جب اپنے قول کا سکہ جمع چکے مرسل تو پھر اٹھا کے دکھایا غدیر غدیر بھائی فانو صاحب عجیب بتا رخواست یہ ہے کہ منافقین نے حج کر کے اور پڑھ کے نماز اور جگر کو تھام کے دیکھا غدیر منافقین نے حج کر کے اور پڑھ کے نماز جگر کو تھام کے دیکھا غدیر کا سورج اور یہاں سے شیر اب بھائی آمن بھائی فانوس قبلہ یہاں سے شیر بتا رخواست حاضر کرتا ہوں منافقین نے حج کر کے اور پڑھ کے نماز جگر کو تھام کے دیکھا غدیر کا سورج ارے سنا کی نوک پہ شبیر نے کیا ثابت سنا کی نوک پہ شبیر نے کیا ثابت ارے غروب ہو نہیں سکتا غدیر جہاں کو دے گا اجالا غدیر کا سورج خدا نے اس لیے رکھا غدیر کا سورج خدا کے حکم سے پہلا غدیر کا سورج نبی کے ہاتھ و پچم کا غدیر کا سورج جب اپنے قول کا سکھا جمع چکے مرسل تو پھر اٹھا کے دکھایا غدیر کا سورج منافقین نے حج کر کے اور پڑھ کے نماز جگر کو تھم کے دیکھا غدیر کا سورج سنا کی نوک پہ شبیر نے کیا ثابت غروب ہو نہیں سکتا غدیر کا سورج شہر حضر کرتا ہو کہ اسی اجالے میں دینِ نبی کی آنکھ کھلی منتظر زیارت اسی اجالے میں دینِ نبی کی آنکھ کھلی رگ گلہ کٹا کے جو چمکا اسی اجالے میں دینِ نبی کی آنکھ کھلی اسی اجالے میں دینِ نبی کی آنکھ کھلی کلہ کٹا کے جو چمکا غدیر کا سورج تو الہی حکم سے شکلِ امام میں بارا میرے نصیب میں آیا غدیر کا سورج بھئی ایک شہر تمہیدن پڑھا تھا پھر شہر حضر کرتا ہو میرے ساتھ آنازلہ الہی حکم سے شکلِ امام میں بارا میرے نصیب میں آیا غدیر کا سورج تو اسی سے جون ہے یوسف جب ان کے چہرے پر بھئیہ اسی سے جون ہے یوسف جب ان کے چہرے پر ارہ حسین آپ نے رکھا غدیر دیر کا سورج جب ان کے چہرے پر جب ان کی کھرے پر یوسف جب ان کے چھوڑے مکمل عشích شکریہ بہت شکریہ اسے جان ہے یوسف جب ان کے چہرے پر حسین آپ نے رکھا بھئیہ پھر شہر آزر کرتا ہوں حسین آپ نے رکھا غدیر کا سورج تو حقیر ہو گئی دنیا خدا نے خدا کو دیکھ لیا حقیر ہو گئی دنیا دوسرا نصرہ آپ کی سماعت کے حوالے حقیر ہو گئی دنیا خدا کو دیکھ لیا جہور کے قلب میں اترا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی سماتوں کو سلام تمام ازاداروں کی سماتوں کو سلام بے حضرت دو شیر میرے پاس اور ذہمت تمام آپ کی میں پڑ چکا میں وقت نہیں لوں گا آپ کا میں نے سنا لیا حقیر ہو گئی دنیا خدا کو دیکھ لیا جوہر کے قلب میں اترا خدیر کا سورج بھئی شہر شہرہ سے بالخضورتا چاہیے مجھے علماء اور شہرہ سے بالخضورت یہ شہرات کی سماتوں کے حوالے جیسے دل کرے ویسے سنیے جوہر کے قلب میں اترا خدیر کا سورج امام وقت کی نسرت میں کیوں نہ ہوتا جوان اللہ وقت پر امام وقت کی نسرت میں کیوں نہ ہوتا جوان اور اے حبیب دیکھ رہا تھا خدیر بہت شکریہ بہت شکریہ بس مختیز احمد کمام شہردادی قبول فرمائیں امام وقت کی نسرت میں کیوں نہ ہوتا جوان حبیب دیکھ رہا تھا خدیر کا سورج بھئی آپ علماء صدا چاہیے مولانا حبیب دیکھ رہا تھا خدیر کا سورج عجیب شان سے عجیب شان سے عجیب شان سے بلک کے استیارے میں اللہ وقت پر عجیب شان سے بلک کے استیارے میں نظر قرآن میں آیا خدیر عجیب شان سے بلک کے استیارے میں نظر قرآن میں آیا غریب فکر بسلام بلک کے استیارے میں